آج سال کا پہلا رویوار ہے ایمین یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب یہاں پر پرمیشر کی اپستیتی کے لئے کھٹھا ہوئے ہیں ہالیلویہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سال میں عدبت عاشیش پانے کے لئے کوئی ایک نئی بات آپ کو بتائی جائے ہالیلویہ آپ اس کو اپنائیں گے اور عدبت عاشیش ہوگا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو اپنائیں گے اگر آپ اس کے سنگ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار تئیس میں آپ کے جیون میں عدبت عاشیشوں کی بارش ہوگی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے اپناتے ہیں آپ کس طریقے سے لیتے ہیں پرمیشر کا وچن جیون دینے والا ہے لیکن جب ہم اس وچن کو لیتے ہیں ہم کیسے لیتے ہیں ہم کیسے دیکھتے ہیں کلیسیا کو ہم کیسے دیکھتے ہیں پربو کو پرمیشر نے کیسے اپنے اکلوتے پتر کا بلدان دے دیا اس درشتری کو دیکھئے اس کی یوشناوں کو سمجھنے کی کوشش کریے اس کروز کو دیکھئے جس کروز سے آپ کو آشیش ملی ہے جس کروز سے آپ کو پاپوں شاپوں سے مکتی ملی ہے اس لہو کو دیکھئے اکشو مسیح کے جس لہو کے دورا آپ کو شددہ اور پاوتدہ ملی ہے تو اس نئے سال کی شروعات ایک ہی شبد ہے جس سے ہم کرنا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ شبد ہے ایمانداری کیا ہے بولیے ایمانداری زور سے بولیے ایمانداری ایمانداری کتنے لوگو اشواس کرتے ہیں کہ ہمارا پرمیشن ایماندار ہے ایمین کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا کیا اس نے آپ سے کچھ چھپایا اس نے آپ کے سامنے رکھا اپنی یوجناؤں کو آپ کے سامنے رکھا اپنے من کو آپ کے سامنے رکھا اپنے پتر کو آپ کے سامنے رکھا اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا اس نے آدم سے کہا کہ آدم میں نے آدم کی وائٹکہ بنائی ہے اور اس وائٹکہ کو تو پربتہ کر لیکن یہ پیڑ کے پھل کو تو مت کھانا اس میں پاپ ہے باقی سب تو پھل کہا سکتا ہے کچھ چھپایا اس نے امین سب کچھ سست بتایا اگر تو پاپ کے پھل کو کھائے گا تو تو مر جائے گا لیکن آدم نے پاپ کیا آدم نے سنسار کی بات مانی آدم نے پرمیشن کی بات نہیں مانی یہی ہے آج پرمیشن ہمیں سنسار سے لے کر اپنے راججے میں لاتا ہے آج پرمیشن ہمیں مندر بناتا ہے آج پرمیشن ہم سے پیار کرتا ہے لیکن ہم پھر بھی سنسار کی بات مان رہے ہیں آج ہم سنسار میں جیے رہے ہیں آج ہم سنسار کے لیے ہیں آج بھی ہم سنسار پر زیادہ وشواس کرتے ہیں میرے بھائی میرے بہن ہمیں سنسار کے بولنے پر وشواس نہیں کرنا ہے شاول اور اس کی جتنی سینہ تھی وہ گولیت کے بولنے پر وشواس کر رہے تھے شاول اور اس کی اسرائیلی سینہ کس پر وشواس کر رہی تھی گولیت پر وہ گولیت آرہا تھا اور روز کر رہا تھا اے کوئی ہے جو آئے گا یہاں پر مجھ سے لڑے گا میں ختم کر دوں گا تم لوگوں کو میں تم سے زیادہ طاقہ دواروں کوئی ہے گا میں تمہیں کتہ کی موت مار دوں گا سب لوگ گولیت کی بات پر وشواس کر کے ڈر رہے تھے کیا ہوگا یہ ہمیں مار دے گا لیکن داؤد آیا جب اس نے گولیت کی آواز چنی تو اس نے اس کی بات کو نکار دیا ہڈ گولیت میرا پرمیش اور میرے ساتھ ہے وہ سروشکتی مان مرشیتہ میرے ساتھ ہے تو کیا مجھے مارے گا میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا گولیت تھا تقریبا سوا سات فٹ اپروکسیمیٹلی اور داؤد کتنا تھا ساڑھے پانچ فٹ کا اب آپ کہیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ہسیں گے کہ داؤد تم کیا باتیں کر رہے کہاں گولیت اور کہاں تم لیکن اگر آپ اس کو پرمیشور کی درشتی سے دیکھیں گے تو داؤد کے سنگ پرمیشور تھا اللہلویہ کیونکہ میرا پرمیشور اماندھار ہے میرا پرمیشور سچا ہے میرا پرمیشور کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے اور جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اللہلویہ اس لئے پرمیشور کیا چاہتا ہے ہم بھی اماندار بنیں اس نئے سال کی کنجی آپ کے لئے کیا ہے امانداری پراتنا میں امانداری اپواس میں امانداری بائبل پڑھنے میں امانداری کسی سے بات چیت کرنے میں امانداری پرمیشور کے سنگ رشتہ رکھنے میں امانداری زمینی رشتہ رکھنے میں امانداری آپ کی امانداری آپ کو آگے لے کر جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس سلوگن کے ساتھ چلیں گے جو آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں امانداری کیونکہ بائبل کا آدھار ہے امانداری کہیں کوئی لا لپک نہیں کوئی لا لپک نہیں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے آج کل میں مسیحوں کو دیکھ رہا ہوں آج کل میں اپنے چرچ میں دیکھ رہا ہوں اپنے اگووں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے موں پر جھوٹ ہے نہیں میری بہن نہیں ہمیں کچھ چیز پانے کے لیے اپنی آتما کو اپاوتر نہیں کرنا ہے ہمارا ایک جھوٹ ہمیں اپاوتر کرے گا ہمارا ایک جھوٹ اس پرمیشن کی مہیمہ کو کم کرے گا جس نے کروس پر اپنے اکلوتے پتر کا بلدان کا کیا ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ایشو کا بلدان ویرت جائے نہیں اس کا بلدان کبھی ویرت نہیں جائے چاہے میری بیزتی ہو جائے چاہے لوگ مجھ پہ تھوکیں چاہے میں آگے نہ بڑھوں چاہے میرا دھندہ کھٹ جائے چاہے میری نوکری ہٹ جائے لیکن اس کی مہیمہ ہو ہمارا دھیر کیا ہونا چاہیے ہمارا لقش کیا ہونا چاہیے ایشو مسیح کو پانا اس انسار کی دولت کو پانا ہمارا لقش نہیں ہے کیونکہ یہ دولت میرے بھائی میرے پہن آپ کے پاس نہیں رہے گی آپ لکھوا لیجیے آج لکھوا لیجیے آپ مکیش امبانی بھی ایسی جائے گا جب وہ جائے گا اس کے آتما کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہم بھی جائیں گے ایسے ہی لیکن ہماری آتما سورگ میں ہوگی پیس الالٹ ہم بہت بڑے ہمارے پر خزانہ ہیں پیس الالٹ اس لیے بائیبل کا جو ادھار ہے امانداری اگر آپ امانداری بڑھتیں گے میرے بھائی اپنی پراتروں میں ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو کہ میں آٹھ گھنٹے پراترہ کروں گا میں دس گھنٹے پراترہ کروں گا میں چار گھنٹے پراترہ کروں گا اور آپ سے پراترہ نہیں ہو پا رہی ہے کوئی بات نہیں امانداری سے اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی پراترہ کرتے ہیں بہت ہے امانداری سے ایک سمیں نشت کریے امانداری سے ایک جگہ نشت کریے امانداری سے اپنی پراترہ میں امانداری لے کر آئیے اپنے جیون میں امانداری لے کر آئیے پرمیشن سے جھوٹ نہیں بولنا ہے پرمیشن سے تھٹا نہیں کرانا ہے ہمیں لوگوں کو نہیں بولنا ہے کہ آج میں نے دو گھنٹا پراتھنا کی آج میں اپواس میں ہوں کل میں اپواس میں ہوں نہیں اپواس میں ہونا اچھی بات ہے اگر آپ اپواس میں ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اماندار رہی ہے کیا اس اپواس میں آپ کی پوترتہ ہے آپ کے ساتھ ہے کیا آپ کی دیندہ آپ کی نمرتہ آپ کے ساتھ ہے کیا آپ کا پریم آپ کے ساتھ ہے پریسے لوڈ آپ کی امانداری کیا ہے جس طریقے سے پرمیشن نے اکم نے اکلوتے پتر کا بلیدان دے دیا اور بتایا اس نے کہ جو کوئی میرے پتر پر وشواس کرے گا وہ آشیش پائے گا اس نے اس پسٹ کہا ہے بینا ایشو کے تو میرے پاس نہیں آ سکتے کورنیلیس نے جو کی ایک اچھا ارادھک تھا ایک اچھی پوسٹ پر تھا اس کے لئے بہت پیسہ تھا بائبل کہتی ہے پریڈیٹور کے کام جسمہ ادھیا ہے اگر ہم پڑھیں گے تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ کورنیلیس نے پراتنہ کی داندشانس دیا سب کچھ دیا جبرایل دودھ آیا اور اس نے کہا کہ تیری پراتنہیں پرمیشن تک پہنچ رہی ہیں لیکن ایکسپٹ نہیں کی جا رہی ہیں تو جبرایل دودھ نے آگر کہا پترس کو بلا اور پترس سے سو سمچار سن جب تو ایشو کو سویکار کرے گا تو ایشو کے دوارہ ہی تیری پراتنہوں کو سنا جائے گا اگر ایشو ہمارے جیون میں نہیں ہے اگر ایشو ہمارے جیون میں نہیں ہے اگر ہم ایشو کو قیمت نہیں دیتے ہیں اگر ہم ایشو کو اپنے جیون میں پہلا استان نہیں دیتے ہیں میرے بھائی میری مہن تو آپ کی پراتنہیں سورگ تک سورگ میں نہیں ایکسپٹ کی جائیں گے یاد رکھئے یاد رکھئے اس لئے سب سے ضروری ہے کہ ہم ایمانداری سے کام کریں ایمانداری سے کام کریں پوری ایمانداری ہماری سیوکائی میں ہونی چاہیے ہماری مسیحت میں پوری ایمانداری ہونی چاہیے ہمارے سامنے پچیس کرسیاں لگی ہوئی ہیں اگر آپ نے ایک کرسی بھی ایمانداری سے صاف کی پرمیشتر کے لیے وہی بہت ہے ہم جھم جھاڑتے ایک ہیں اور بولتے کہ ہم نے دس کرسیاں صاف کی نا ہی میری میں مت بولی اور جو بولیے وہ کریے آج کی جو مسیحت ہے میری بہن کو اٹھاؤ نیند آ رہی ہے ہاللیلیہ آج کی جو مسیحت ہے وہ دکھاوے کی نہیں ہے اگر آپ کو ایشو کو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں ایشو مسیحت کے ساتھ جانا تو آپ کے اندر دکھاوہ نہیں ہونی چاہیے نو کیونکہ پرمیشتر آپ کو جانتا ہے کس سے جھوٹ بول رہے ہیں کس کو دکھاوہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بہن آپ کو نہ جانتی ہو یہ بھائی آپ کو نہ جانتا ہو لیکن وہ پتہ جس نے آپ کو چنا ہے وہ آپ کو جانتا ہے اس لئے ایمانداری کے سنگ اس کی چوکھٹ پر آئی ہے ایمانداری سے ہاللیلیہ دوسرا کرنٹین ایک کا اٹھارہ سے بیس ہم پڑیں گے اس میں وچن کیا کہتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس مسیحت کو جینا ہے ہمیں کس طریقے سے بشواسی ہو کر چلنا ہے ہمیں کیسے کہنا ہے اپنی بات کو پڑھئے بیٹھا ایک کا اٹھارہ سے بیس پرمیشن سچا گواہ ہے ایمانداری کہ ہمارے اس وچن میں جو تم سے کہا ہاں اور نہیں دونوں نہیں پائے جاتے کیونکہ پرمیشن کا پتر یہ شمسی جس کا ہمارے دوارہ اٹھار میرے اور سلوانوس اور تیمیتوس کے دوارہ تمہارے بیچ میں پرچار ہوا اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہیں ہوتے پرنتو اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی ایمانداری ہاں کی ہاں ہے جب آپ نے ہاں کیا تو ہاں ہے مت کسی کو آس دیجئے کہ ساب میں آپ کے لئے کروں گا آپ جندہ نہ کریے آپ بیمار ہیں آپ کا علاج میں کرواؤں گا نہیں کلیسیا میں کچھ دینا ہے میں دوں گا مت دیدی دینا دے دو کلیسیا آپ کے پیسوں پر نہیں چلتی ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو یہ گھمنڈ ہے کہ آپ پیسہ نہیں دیں گے تو کلیسیا نہیں چلے گی پیسہ روک کر دیکھو یہ کلیسیا ڈبل چلے گی آپ آپ جھوٹ بول کر اگر کلیسیا میں دان درشانس دیں گے آپ دریئے کہ آپ کے سنگ کیا ہوگا آپ نہیں جانتے ہیں آپ پرمیشن کو تھٹے محمد روڑائیے کیا سمجھتے ہیں آپ پرمیشن کو ہمارے اندر امانداری ہونی چاہیے میں پرمیشن کا چنہ ہوا داس ہوں اگر میرے سبھاگ میں امانداری نہیں ہے تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہاں پر پچار کروں نہیں مریم مقدلینی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں اس کے اندر ساتھ دستاتمہ تھیں اور پرمیشن ایشو مسیح نے اس ساتھ دستاتمہ کو نکالا شامون جو شامون کے گھر میں جب وہ جاتا ہے ایشو مسیح جاتا کھانے پر بولائے جاتا ہے تو وہاں پر مریم مقدلینی پہنچتی ہے تیسو دینار کا بوتل اتر کی بوتل لیے ہو جاتی ہے اور ایشو مسیح بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان سے پوچھتی ہے لگانے کے لیے نہ کچھ کہتی ہے بوتل توڑتی اور پورا ان کے سر پر اڑیل دیتی ہے پورا ان کے سر پر اڑیل دیتی ہے آپ کے سر پر کوئی اڑیل دے گا ایتر تو آپ کو اچھا لگے گا آپ کہیں گے کیا ہو رہی یہ طریقے سے لگا بھئی لیکن ایشو مسیح کو اچھا لگا بائبل کہتی ایشو مسیح کو اچھا لگا کیوں اچھا لگا کہ مریم مقدلینی کے پریم میں امانداری تھی ایمین ایشو مسیح اس کے پریم کو دیکھ رہے تھے ایشو مسیح اس کی امانداری کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بچی کتنی اماندار ہے کتنی بھولی ہے یہ مجھے پیار تو کر رہی ہے لیکن اس پیار کا اس کو طریقہ نہیں آرہا ہے پیار کر رہی ہے پرمیش طریقہ نہیں چھاتا پرمیش پیار چھاتا ہے اور جیسے ہی وہ پیتر گرنے لگا اس نے نہیں دیکھا کہ میں کہا پر ہوں میں اپنے بالوں سے ایشو مسیح کے پیاروں کو پوچھ لگی ان کے پیاروں کو چومنے لگی سب لوگ سندھی کی درشنی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت ایشو مسیح کے پیاروں کو چوم رہی ہے لیکن اس عورت کے اندر ایمانداری تھی اس کے اندر پویترتہ تھی اس کے اندر پریم تھا کیا اچھا لگا ایشو مسیح کو وہ پریم وہ ایمانداری ہلو اسی لئے ایشو مسیح نے کہا کہ تم اسے مد ڈاٹو آنے والے سمیں میں جب بھی سو سمہ چار سنایا جائے گا اس کا نام لیا جائے گا امین آپ کی ایمانداری آپ کو پرمیش کے قریب لے کر آتی ہے دکھاوے کے لئے کام مت کریے ایمانداری سے کام کریے سچ کہہ رہا ہوں پرمیش آپ کو بہت آشیش دے گا آج کے دنوں میں ایمانداری نہیں رہ گئی یہ دکھاوا ہو گیا ہے کہ ہم دکھاتے ہیں اپنا کام کرنا ہم چاہتے کہ لوگ دیکھیں ہمارے کام کو آپ کے کام کو پاسٹر نہ دیکھے چلے گا لیکن آپ کے کام کو پرمیش دیکھیں آپ کی ایمانداری وہ کنگال ویدو جس کے پاس دو دمڑی تھی کچھ زیادہ پیسہ تھا اس کے پاس نہیں تھا دو دمڑی تھی اس کے پاس حریش بس ہی کہتے اس کنگال ویدو سب سے زیادہ لیا سب سے زیادہ دیا کیوں کیونکہ وہ ایماندار تھی اس کے دینے میں ایمانداری تھی ہم دشانج گن کے دیتے ہیں ہم دشانج دکھا کے دیتے ہیں نہیں میرے بھائی نہیں ہم کون ہوتے دینے والے پرمیش رہے پرمیش نے آپ کو دیا تو آپ دے رہے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ پرمیش نے نہیں دیا آپ نے دیا تو کس بات ہے کون دے رہا ہے کام کرنے کی قوت کون دے رہا ہے اس کو پہلا ساتھ نہیں دے رہے ہیں میرے بھائی میری بہن تو پرابلم ہے پرابلم ہے تب پاپ آپ کے اندر آتا ہے جب آپ اس کو پہلا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پاپ آتا ہے کئی بار ہم چھوٹے چھوٹے پاپوں کو گنتے نہیں ہیں ہمیں لگتا ہے چھوٹا پاپ چھوٹا ہی ہے ہے ہی نہیں بجن سہیتا انیس کا بارہ تیرہ پڑی ہے بجن سہیتا انیس کا بارہ تیرہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے پاپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن چھوٹا پاپ آپ کو پرمیشن سے دور کرتا ہے آپ کو پتا ہے چھوٹے پاپ کے ذریعے جو شہطان ہے نا وہ آپ کے اندر راستہ بناتا ہے پڑی بیٹا بجن سہیتہ 19-12 اپنی بھول چوک کو کون سمجھ سکتا ہے میرے گپت پاپوں سے تُو مجھے پاویتر کر میرے گپت پاپوں سے تُو مجھے پاویتر کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاپ کیا آپ کا پاپ گپت ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں نے لفافے میں ہزار روپے کی جگہ سو ڈال دیا کون دیکھ رہا ہے اور اوپر نام لگ دیا اپنا کون دیکھ رہا ہے لیکن بائبل کیا کہتی ہے پر میشتر دیکھتا ہے اے میں نہیں آپ کسی کو بھی بے کو مت بنائیے آپ کے گپت پاپوں وہ کہہ رہا ہے میرے گپت پاپوں سے مجھے بچا تیروا بیٹا تُو اپنے داز کی ڈیٹائی کے پاپوں سے بھی بچائے رکھ تھیڑائی کے پاپ جو ہم ہسی خوزی میں پاپ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں تھیڑائی کے پاپ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاپ نہیں کیا آپ کے بولنے سے اگر پاپ نکلتا ہے آپ کی جیب اگر پاپ کر رہی ہے تو وہ آپ پرمیشک کے ورد پاپ کر رہے ہیں یس پترس جس کا پاسٹر ایشو مسی تھا ہالیلویہ اگر ہم لکا بائس کا چوبیس پڑھیں گے تو اس نے چھوٹا سا پاپ کیا کیا پاپ کیا اس نے گھمنڈ کیا کل میں نے ناتو گھمنڈ کے بارے میں بتایا تھا اس نے گھمنڈ کیا کیا گھمنڈ کیا کہ تم سب میں بڑا کون ہے ہالیلویہ کیا آیا اس کے مند میں گھمنڈ آیا پریس اللہ پڑھی ہے چوبیس کا بائس کا چوبیس ان میں یہ واد بھی ہوا کہ ان میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے کون بڑا سمجھا جاتا ہے یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں یوہنہ کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں یعقوب کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں یعودہ اسکریوتی کہہ رہا ہے میں بڑھا ہوں کون بڑھا ہے تیدہ ہی کہہ رہا ہے میں بڑھا ہوں آپ سمجھے کہ نہیں جیسے ان کے اندر گھمند آیا ان کی جوتی جو ایشو مسیح کے روپ میں تھی بہار آگئی ان کے اندر کیا آگیا اندکار بولیے کیا آیا ان کے اندر کیا آیا ریس اللہ اور جیسے اندکار آیا پترس کے اندر کون آیا شیطان نے قبضہ کر لیا حالیلیہ کس نے قبضہ کیا کس نے قبضہ کیا حالیلیہ اسی لیے لکہ 22 کا 31 22 در اس میں کیا کہتا ہیشو مسیح کہ شامون ہے پترس شامون ہے شامون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گہو کے سمان پٹکے شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گہو کی سمان پٹکے شیطان کی اتنی حمد کیوں مانگ لے پترس کو اس کے چیلوں کو فرمیشن ان چیلوں کو مجھے دو میں ان کے جیون میں آزمائشے پریشاہ لاؤں گا گیا ہوں کی طرح پٹکوں گا میں ان کو بھی کیوں بھائی کیوں پٹک ہوگے تو میرے یہ میرے بچی ہیں ٹھیک ہے سار آپ کے بچی ہیں لیکن ان کے بیچ میں اندکار ہے ان کے اندر اندکار ہے اندکار کس کا گھر ہے اندکار کس کا گھر ہے اگر اندکار شیطان کا گھر ہے تو وہ تو اپنے گھر میں جائے گا نا پرمیشن نہیں روح سکتا وہ آپ کے اندر آئے گا کیونکہ آپ کے اندر اندکار ہے آپ رکھیے اپنے اندر جوتی کو ایشو آئے گا آپ کے اندر اگر جوتی ہوگی تو ایشو آئے گا اگر آپ کے اندر اندکار ہے تو شیطان آئے گا مسیح لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں مسیح لوگ کیوں پیسے ہٹ رہے ہیں کیونکہ اندکار کو نہیں نکال رہے ہیں ہلو اندکار کو نکالیے اگر آپ اندکار کو نہیں نکالتے ہیں تو آپ اس آشیش کو نہیں پائیں گے آپ کے اندر سے اندکار کا نکلنا ضروری ہے اسی لئے شیطان نے مانگ لیا کہ ایشو مسیح ان کو دے دو پترس کو میٹے دے دو میں ان کو گہوں کی طرح پٹکوں گا اور ایشو مسیح نے کیا کہا 32 میں کہ میں نے تیرے لیے 32 میں نے تیرے لیے پراتھنا کی ہے پرنتو میں نے تیرے لیے ونتی کی کہ تیرا وشواس جاتا نہ رہے اور جب تُو فیرے تو اپنے بھائیوں کو ستیر کرنا یہاں پرمیشن نے پترس کو ایک سیوکائی دے دی کہ جب تُو فیرے تو اپنے بھائی بہنوں کو اکھٹھا کرنا ایمین بچن کیا بتاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آشیش کا کارن ہے ہمیں دوسروں کے لیے آشیش کا کارن بننا ہے پرمیشن آپ کو آشیش کیوں دیتا ہے تاکہ آپ اس آشیش کو بڑھائیں پرمیشن ہے مجھے اگر وردان دیا ہے چنگائی کا وردان دیا ہے بھوشوانی کا وردان دیا ہے تو مجھے اپنے گھر میں یوز نہیں کرنا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں پر یوز کر رہا ہوں نو میرا وردان کب بڑھے گا جب میں اس وردان ہم کو بنا سوارت کے دوسروں تک پہنچاؤں گا اس لیے صبح سے شام تک میرے پاس جتنے فون آتے ہیں میں سب کے لیے پراتھنا کرتا ہوں وشواس سے اور پوری امانداری کے ساتھ اور ایک پیسہ نہیں مانگتا ہوں دو پراتھنا کرنے کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے کسی بھائی بہن کے من میں پرمیشن ڈالتا ہے وہ اپنے آپ اچھا سے ہم کو دیتا وہ الگ چیز ہے آئیڈ نیور ڈیمانڈ آرے میں آپ سے کیوں ڈیمانڈ کروں میرا پٹا ہے نا میرے ساتھ ریسالوٹ آپ کی امانداری آپ کو آشیش دے گی دو ہزار تئیس کا یہ سبق سیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی مسیح جیون میں اگر آپ کے جیون میں امانداری نہیں ہے تو پربو نہیں ہے امانداری رکھئے جس طریقے سے آپ اپنے پتی کے سنگ اماندار ہیں جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے سنگ اماندار ہیں اسی طریقے سے آپ پتا کے سنگ اماندار رہی ہیں پہلا کرنٹین جیسے آپ نے پڑھا ہاں کی ہاں نہ کی نہ نو کچھ نہیں ہمیں آس دینی ہے ہمیں کچھ نہیں جھوٹ بولنا ہے جو کر سکتے ہمیں کرنا ہے جو نہیں کر سکتے ہمیں نہیں کرنا ہے بلکل نہیں کرنا ہے ہمیں کسی کو آس نہیں دینی ہے آج فرمیشن نے آپ کو پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ دوسروں کو آس دیں ہمیں دوسروں کے لیے شکران بننا ہے اگر آپ کی امانداری آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ فرمیشن کے ابھیشیک کو کھو دیں گے ہاللیلویہ تو پترس کے اندر کیا آیا گھمند آیا کہ بڑا کون ہے میں کون بناتا ہے بڑا آپ کو کون بناتا ہے طاقتور آپ کو کون بناتا ہے بدیبان آپ کو کون بناتا ہے دھنوان آپ کو اور اگر دھنوان کہے بدیبان کہے طاقتور کہے کہ میں طاقتور ہوں میں پیسے والا ہوں میں بدیبان ہوں غلط ہے کیونکہ نیتی بچن 6-17-18 کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ پرمیشور گھرنا کرتا ہے جس کی آنکھیں گھمند سے چڑی ہوتی ہیں جس کے اندر گھمند ہوتا ہے پرمیشر اس سے گھرنا کرتا ہے حالیلویہ لکھا ہوا ہے آپ پڑھئے گا نیتی وچن چھے کا سترہ سے اٹھارہ کے بیچ میں حالیلویہ چونکہ جرہ سا آپ گھمند کریں گے نا آپ کے اندر سے دینتا نکل جائے گی آپ کے اندر سے پریم نکل جائے گا میرے بھائی میری بہن ہمیں اس دینتا اور نمرتا کے سنگ رہنا ہے پرمیشر کب آپ کے اندر کام کرے گا جان دیجئے مجھ سے بات کریے پرمیشر کب کام کرے گا جب آپ کہیں گے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کا گھمند آپ کو کہے گا مجھے پرمیشر کی ضرورت نہیں میرے پاس دولت ہے میرے پاس پیسہ ہے میرے مکان ہے گاڑی ہے پیسہ ہے مجھے پرمیشر کی ضرورت نہیں ہے تو پرمیشر کام کرے گا آپ کے اندر پرمیشر کب کرے گا جب آپ ٹوٹے ہوں گے جب آپ کہیں گے نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ لیہ بجن سریتا 34 کا 18 کیا لکھا ہوا ہے کہ پرمیشن کس کے سمیپ رہتا ہے دھیان سے سمجھیں کی کوشش کریے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشن آپ کے سمیپ رہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشن آپ کے سمیپ رہے اللہ لیہ پریس الورٹ کیا لکھا ہوا ہے 34 کا یہوہ ٹوٹے من والوں کے سمیپ رہتا ہے گھمنڈ کرنے والوں کے سمیپ نہیں رہتا ہے توٹے من والوں کے سمیپ رہتا ہے کیسا ٹوٹا من کیوں پرمیشن آپ کو توڑتا ہے تاکہ آپ کے اندر اپنا سبھاو ڈالے ایمین اگر آپ کے بچے کے اندر آپ کا سبھاو نہیں ہے تو کیا آپ کا بچے آپ کو سمجھ پائے گا نہیں سمجھ پائے گا وہ دن رات آپ کے ساتھ رہے گا لیکن آپ کو نہیں سمجھ پائے گا کیوں کیونکہ آپ کا سبھاو اس کے اندر نہیں ہے وہ آپ کے سبھاو کو نہیں جان رہا ہے آپ کے اندر اس کا سبھاو ہونا چاہیے پرمیشن کیا چاہتا ہے آپ کی امانداری سے کہ پرمیشن کا سبھاو آپ میں آئے ہلو آپ کے کاریگر آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں آپ کی بیوی آپ کے بچے جو آپ کے سنگ رہتے ہیں آپ کا مین مقصد کیا ہوتا کہ میری بیوی میرے بچے مجھے سمجھیں میرے کاریگر جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں مجھے سمجھیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہاللیہ اگر آپ کے کاریگر آپ کو نہیں سمجھیں گے اگر آپ کی بیوی آپ کو نہیں سمجھیں گے اگر آپ کے بچے آپ کو نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ اپنے گھر میں انتی پائیں گے نہیں پائیں گے نہیں ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی جب آپ ایک ہی گھر میں دو دشاؤں میں آپ سوچیں گے تو کیسے ہوگی انتی آپ کچھ سوچ رہے ہیں آپ کی بی بی کچھ اور سوچ رہی ہے امانداری آپ کے اندر بہت ضروری ہے تو چھوٹا چھوٹا جو پاپ ہے وہ ہمیں پرمیشر سے دھور کرتا ہے بلکل نہیں پرمیشر بہت اماندار ہے پرمیشر نے کبھی نہیں جھوٹ بولا پرمیشر کہتا ہے جو ہیشو مسیح کے دوارہ میرے پاس آئے گا میں اس کو سویکار کروں گا پرمیشر کہتا ہے یہ پاپ ہے اور یہ پویترتہ ہے تو پویترتہ کو اپنائے گا تو میرا بچہ ہے تو پاپ کو اپنائے گا تو شیطان کا بچہ ہے سابسا بولتا ہے پرمیشر اگر تو پاپ کو اپنائے گا تو کس کا بچہ ہے شیطان کا اگر تو پبتلتہ کو اپلائیں گا کس کا بچہ ہے ساپ بولتا ہے لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں پاپ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فرمیشر کو ہم پٹا لیں گے دس بار اپواس کروں گا روں گا مان جائے گا فرمیشر میرے بھائی میرے بہن ابھی تو آپ انگرہ کے سیزن میں ہیں انگرہ کا موسم ہے لیکن ایک بار ایشو آیا تو وہ انگرہ جاتا رہے گا اور اس کا نیائے آئے گا اور جب نیائے آئے گا تو وہ آپ کو پہچانے گا نہیں وہ کہے کون ہو بھائی تم آپ کہیں کہ صاحب میں تو چرچ آتا تھا میں نے تو دان دشانس دیا ہے میں تو آپ کے نام کی تکتی اپنے گھر کے پاس لگائی ہے کہہ گا میں نہیں جانتا تجھے میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ تو میرے پتا کی آگیا پہ نہیں چلا ایشو کس کو پہچانے کا جو اس کی آگیا پہ چل رہا ہے ایمین اس لئے آپ کی اندر اس کی آگیا پہ چلنے کا بوجھ ہونا چاہیے یہ سب کچھ مل جائے گا یہ سب کچھ نہیں رہے گا میرے بھائی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میں بہت آتما میں محسوس کر رہا ہوں یہ ہوتے ہوتے ہمارے جیون میں نہ ہو جائے کیونکہ ایشو مسیح آنے والا ہے سب کچھ دھرا کا دھرا رہے جائے گا جتنی چیزیں آپ نے بنائی ہیں کچھ نہیں جانے والی ہیں صرف آپ جائیں گے وہ بھی بینا کپڑوں کے اور جاتے جاتے آپ کا جو شریر ہے وہ مہمہ یک تو ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا یہ گھر کاریاں گھر گھر سب سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے ہالیلویہ اس لئے ہم جب جیون جیتے ہیں تو چھوٹا چھوٹا پاپ کرنے سے نہیں مٹکتے ہالیلویہ یہودہ اس کریوتی دیکھیں کیسے پکڑا گیا یہ ہنا بارہ کا چھ چار سے چھ پڑیں گے ہم وہاں پر مریم آئی جو کی لازر کی بہن تھی اور جب لازر زندہ ہو گیا تو مریم آئی اور ایشو مسیح کی سیوا کرنے لگی اور وہ بھی اتر کی بوتل لے کر آئی اور ایشو مسیح پر اتر دارنے لگی لیکن وہاں پر ایک آدمی تھا یہ ہنا اس کریوتی جو بارہ کا بارہوں میں سے ایک چیلا تھا ہالیلویہ اب دیکھیں اس کے بارے میں پرمشتر کیا کہتا ہے یہودہ یہودہ اس کریوتی کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ہنا بارہ چار سے چھ پرنتو اس کے چیلوں میں سے یہودہ اس کریوتی نامک ایک چیلا جو اسے پکڑوانے پر تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر کنگالوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ بات اسی لیے نہیں کہی کہ اسے کنگالوں کی چھنٹا تھی پرنتو اسی لیے کہ وہ چوڑ تھا اور اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اور اس میں سے اور اس میں جو کچھ ڈالا جاتا تھا وہ نکال لیتا تھا یہشو نے کہا ایک منٹ ایک منٹ کیا کیا اس نے یہودہ اس کریوتی جس کو عدکار دیا تھا جس نے دستاتماؤں کو نکالا جس نے بہتوں کو چنگائی دی جس کا شکشک کون تھا ایشو مسیح جس کا پاسٹر کون تھا ایشو مسیح اور اسی لیے وہ ون آف دا مین ایمپورٹنڈ آدمی تھا کہ اسے یہ سیوا سوپی گئی کہ پیسے کا لیندین تم کرنا بھائیہ لیکن اس کلیشیا کے پیسے کا ہیر پھیر کرنے لگا وہ پیسہ جو بھی آتا تھا کچھ پیسہ رکھتا تھا کچھ پیسہ وہ سمجھتا تھا کہ کون دیکھ رہا ہے وہ سمجھتا تھا کہ تھوڑا بات میں جھوٹ بول رہا ہوں کون دیکھ رہا ہے تھوڑی بہت میں چوری کر رہا ہوں آج بھی یہ ہوتا ہے مسیحت کہتے کہ تھوڑا بات دھوکہ دے رہا ہوں کون دیکھ رہا ہے میں تو چور جاتا ہوں میں تو بائبل پڑھتی ہوں میں تو اپاپاس بھی رکھتی ہوں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں میں تو گانے بھی سنتا رہتا ہوں میں تو تھوڑا بہت جھوٹ بولنے میں تھوڑا سا پیسہ رکھنے میں کیا پرولم ہے کیا پرولم ہے شیطان تھوڑے تھوڑے سے طریقے سے آپ کے جیون میں آتا ہے امیجیٹ نہیں آتا ہے اگر شیطان امیجیٹ حلہ بولے گا شیطان اور اس کی سنہ آئے گی تو آپ گھسنے دیں گے اسے آپ اسے گھسنے دیں گے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں شیطان ہے وہ اگر شیطان اپنے تلوار وغیرہ لے کر سنہ لے کر آگاڑ آتا ہے اور کہتا میں اندر آ رہا ہوں آپ آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے لیکن شیطان چپ کے سے آ رہا ہے اور آپ کی کمزوری کو دیکھ رہا ہے کہ اس بھائی کی کمزوری پیسہ ہے اس بہن کی کمزوری میک اپ ہے ساریاں ہیں جلری ہے جب وہ یہ دیکھے گا تو وہ اسی طریقے سے آپ کے جیون میں آئے گا اور آپ سے چھوٹا جھوٹ بولوائے گا کیا کرے گا چھوٹا جھوٹ پہلے آپ اپنے بچوں سے جھوٹ بولنا شروع کریں گے اور بچہ جیسے جھوٹ پکڑے گا اسے ڈاڑ دے گا میں رہا جھوٹ بول رہا ہوں جھوٹ نہیں تھا پھر اپنی بیوی سے جھوٹ بولیں گے پھر پڑوسی سے جھوٹ بولیں گے پھر کلیسیہ سے جھوٹ بولیں گے آہستہ اسے آپ کا جھوٹ بڑھتا جائے گا اور جب جھوٹ بڑھتا جائے گا تو آپ کا من کھٹور ہو جائے گا پھر آپ شیطان کے لیے راستہ کھول دیں گے پھر شیطان اپنی سینہ لے کر آپ کے اندر آ جائے گا اور آپ کا ناش ہو جائے گا یہودہ اس کریوتی جو ایشو مسیح کا چنا گیا چیلا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشو مسیم جان پوچھ کر اس کو چنا ہوگا ایک تھوٹا سا لالچ پیسے کا لالچ اس کو پتہ ہے کہ ایشو مسیم مجھے ادھار کرتا وہ لے کر جانے والا ہے اس کے پتہ ہے کہ ایشو مسیم پرمیشنر کا پتر ہے وہ آکاش وانی سن چکا ہے سب کچھ چکا ہے لیکن ایک چھوٹا سا لالچ اس کو تباہ کر دیتا ہے اس کے ادھار کو چھیل لیتا ہے وہ پتہ نہیں وہ چالیس سکھیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور انتوں میں کیا ہوتا ہے اس کا کٹھوڑتا اسے ایشو مسیم کے پاس جانے نہیں دیتی ہے اور وہ آت مدیا کر لیتا ہے کیا ملا اسے ہلو کیا ملا یہودہ اس کریوتی کو جس نے جھوٹ بولا جس نے لالچ کی جس کے پاس پیسہ تھا دیان دیجئے ہلو میری بہن سوئیے مت جس کے پاس پیسہ تھا جس کے پاس دھن تھا praise the lord ادھار کس کا ہوا جس کے پاس پیسہ نہیں تھا جس کے پاس دھن نہیں تھا ہلو جس کے پاس ایشو تھا ہمیں دھیان دینا ہے یہودہ اس کریوتی اس بات کو بھول گیا کہ ارے میرا پیسہ تو ہے میں لالچ سو کر رہا ہوں میں اس کا کھاتا تو ہوں کبھی اپنے کبڑے بنوا لیتا ہوں کبھی کچھ کر لیتا ہوں انہی پیسوں کا کھاپی لیتا ہوں لیکن وہ بھول گیا کہ میں ان کو لے کر اپنے ادھار کو کھو رہا ہوں ایمین اس کا نام چور رکھا گیا پترس کا نام سنت رکھا گیا کیا بننا چاہتے ہیں آپ چھپ کیوں ہیں کیا بننا چاہتے ہیں ایمین سنت بننا چاہتے ہیں چور ایمانداری سے بڑھتی ہے اپنے جیون کو ایمانداری رکھئے آپ جو بولیں وہ کریں آپ جو نہیں کر سکتے مت بولیے آپ بس سوچئے کہ آپ پرمشنہ کا راجے چلائیں گے نہیں پرمشنہ ہے آپ جو کر سکتے ہیں کریے نہیں کر سکتے مت کریے آپ پرمشنہ کی سیوہ نہیں کر سکتے ہیں صاحب بولیے میں نہیں کر سکتا ہوں پرمشنہ کے سامنے آپ اپنی ایمانداری کو رکھئے پرمشنہ کے سامنے میں جھوٹا نہیں ٹھہراؤں گا کل کو پرمشنہ مجھ سے پوچھے گا تو نے جھوٹ کیوں بولا ہلو اسی لیے سنسار ہم کو جھوٹ سکاتا ہے حلللوئیہ ابراہیم کے سنگ پرمشنہ نے واشا باندھی جب ابراہیم کو بلایا جنیسیس پندرہ سیار سے لے کر چھے کے بیچ میں اگر ہم پڑھیں گے تو ابراہیم کے سنگ پرمشنہ نے واشا باندھی کہ میں تیرا جو بچے ہوں گے تارا گھن کے سامان ہوں گے تیرے بچے اور اسے اس کو یقین کیا اور وشواس کیا پریسے لڑڈ پرمشنہ رکھن سنگ اماندار تھا کہ تم میرے سنگ بنا رہے گا میں تیرا تاروں جیسا تیرا ونش کر دوں گا حلللیہ پڑھئے بیٹا تب یہوہ کا یہ وچن اس کے پاس پہنچا یہ تیرا وارث نہ ہوگا تیرا جو نج پتر ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا تیرا نج پتر ہی تیرا وارث ہوگا یہ واشا باندھی پرمشن نے اسے ساپ ساپ شبدوں میں بتایا کہ تیرا اپنا نج بیٹا ہی تیرا وارث ہوگا اس کو چاند ستارے بھی دکھائے لیکن کیا کیا اس نے ادھیائے سولہ میں جیسے ہی سارا نے کہا کہ تم حاضرہ کے پاس چلے جاؤ وہ چلا گیا اور اس سے بیٹا پیدا ہوا اشماعیل جب اشماعیل پیدا ہوا تو ابراہیم کی آئیو تھی 86 years جب وہ 99 سار کا ہوا تب پرمشن نے اس سے بات کی تیرا سال تک پرمشن نے ابراہیم سے بات نہیں کی تیرا سال تک کیوں کیونکہ اس نے اپنی امانداری کو کھویا اس نے جو کہا وہ نہیں کرا کیوں آپ کے جیون پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم پراتھنا کرتے اور ہماری پراتھنا کبھول نہیں ہوتی ہم پراتھنا کرتے رہتے ہیں اور ہماری پراتھنا کبھول نہیں ہوتی کیوں اپنے آپ کو جھاک کر دیکھیں اپنے آپ کو جھاچیے کیا آپ کی امانداری کم تو نہیں ہو گئی ہے کیا آپ کی پرمشن کے لئے امانداری ختم تو نہیں ہو گئی ہے آپ کیوں آج آپ کے گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں آپ کے بعد سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے کیوں کہیں آپ کی امانداری تو ختم نہیں ہو گئی ہے اپنی امانداری کو ختم مت ہونے دیجئے اپنی معصومیت کو ختم مت ہونے دیجئے بائبل کہتی ہے یاکوب کی پتلی چار کا سترہ اگر آپ اچھا کام کرنا جانتے ہیں اور آپ اچھا کام نہیں کرتے تو وہ پاپ ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں اگر پرمشن نے آپ کو چار روٹی دی ہے آپ جانتے ہیں کہ ساونے والا بھوکا ہے اور آپ اس کی بھوک کو نہیں مٹا رہے ہیں تو آپ پاپ کر رہے ہیں آپ پاپ کر رہے ہیں پریس اللہ اچھے کام کی سمجھ کون دیتا ہے کون دیتا ہے اچھے کام کی سمجھ پریس اللہ یعنی کہ آپ پرمشن کی سمجھ کو لے کر بھی شیطان کی سمجھ کیا نسار کام کر رہے ہیں آپ کے اندر پرمشن کی سمجھ ہے پھر بھی آپ چال چل رہے ہیں شیطان کی کیسے ماف کرے گا پرمشن آپ کو کیسے پرمشن آپ کے جیور میں کام کرے گا آپ جان رہے ہیں کہ اچھا کیا ہے لیکن مٹھا پرمشن 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 رہا بجے بجے گئے آپ کبھی جھوٹ کبھی کچھ مط بھولی پلیز اماندار رہیے ہمیں پرمشن کے بندے ہمیں پرمشن چاہیے یہ پیسہ یہ دولت یہ کام یہ کھانا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے پرمشن کے سامنے جب آنے والا ہے نا میرے بھائی وہ آنے والا اور ہم کو لے کے جانے والا ہے اور وہ ہی لوگ جائیں گے جن کو چھنا ہے اس لیے دو ہزار تئیس ہے امانداری سے مسیحت کو اپنائیے امانداری کے ساتھ کوئی بھی کام آپ امانداری سے کریے اپنے دھندہ کریے امانداری سے نوکری کریے امانداری سے امانداری سے پرمشن کے چڑھنوں میں آئیے امانداری سے بولیے بائبل امانداری سے پڑھئے روز بائبل پڑھنا ہے ایک دن نہیں روز پراتھنا کرنی ہے اگر آپ کی پراتھنا روز نہیں ہے چلتے بڑھتے پراتھنا مت کریے اس میں امانداری نہیں ہے کھانا بلاتے سے پراتھنا کرنے ہیں آپ گانا گا رہے ستھی کرنے ہیں ایک پراتھنا کا سمیں دیجئے وہ بھی سب سے پہلے سب سے پہلے اور وہ بھی ویکتیقت روپ میں اور وہ بھی اپنے بستر پر نہیں نہاں دھوکے جب آپ اٹھتے ہیں برشش کر کے آپ اپنے لیے ایک ستان پرمشن کے لیے ایک ستان بنائیے اپنے گھر میں کہ یہ ایک ستان پربو کا ہے وہاں پندرہ میٹ آدھے گھنٹے گھٹنا ٹیکی اور بولیے پربوشش سے کیا نہیں ہوگا آپ کے گھر میں آپ سوچ نہیں پائیں گے وہ چیزیں آپ کے گھر میں ہوں گی لیکن امانداری سے کریے امانداری سے اس کو سمیں دیجئے امانداری سے اس کی پوجا کریے امانداری سے اس کے ساتھ رشتہ بنائیے امانداری سے بائبل پڑھئے امانداری سے جو پڑا ہے اس کے انسار چلیے پڑا تو ہے آپ نے کہ یہ کرنا پڑے گا لیکن چلنی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جھوٹے ہیں آپ جان کر نہیں کر رہے آپ بیفکو بنا رہے ہیں لوگوں کو پرمیشور ایسے لوگوں کو نہیں بخشتا جو وچن کے انسار لوگوں کو بیفکو بناتے ہیں پریس میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں کبھی نہیں کبھی ایسا دوستہ ہاس مت کریے گا پرمیشور نہیں چھوڑے گا اس کے وچن کے سنگ کسی کے سنگ مت کھیلیے وچن کچھ کہتا ہے آپ وچن جانتے ہیں اور آپ غلط چیز کر رہے ہیں that is wrong وہ پرمیشور برداشت نہیں کرے گا